السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ احمد شیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کے دوران ہم ٹوٹ برش کر سکتے ہیں یعنی ٹوٹ پیسٹ ہم کر سکتے ہیں ٹوٹ برش کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو روزے کے دوران آپ نے ٹوٹ برش استعمال نہیں کرنا ٹوٹ پیسٹ استعمال نہیں کرنی یہ بیسے بھی عام روٹین میں عام دنوں کے اندر بھی استعمال نہیں کرنی اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں آپ نے کونسی چیز استعمال کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے دانتوں کے لیے آپ کے گمز کے لیے یعنی مسہوروں کے لیے آپ کے سٹوم کے لیے آپ کے موں کے لیے آپ کے موں کے اندر جو سلائیوہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز رہے گی یہ آپ نے پہلے سب سے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو آپ آپ نے آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنی ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنی تھی ان تک یہ پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے سننا ہے سمجھنا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے دانتوں کی حفاظت ہوگی آپ کے سٹوموں کی حفاظت ہوگی آپ کے موں کے اندر جو لواب پیدا ہوتا ہے سلائیوہ پیدا ہوتا ہے تھوک پیدا ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوگی ہے اور اس کے اندر جو آپ کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ ربزان کی برکت سے آپ کو بہت ہی اہم چیز بتانے والا ہوں آپ نے پوری ویڈیو دیکھ رہی ہے میں ہوں ڈاکٹر حافظت سار انجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کی حالت میں ٹوتھ برش استعمال کیا جا سکتے ہیں کیا روزے میں ٹوتھ برش کرنا چاہیے یا روزے کی حالت میں ٹوتھ برش نہیں کرنا تو اور کیا چیز استعمال کرنی چاہیے کہ ہمارے دانت بھی صاف رہے موں سے سمیل بھی نہ آئے اور ہمارا سٹومک بھی ٹھیک رہے ہمارے موں کے اندر جو تھوک پیدا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک رہے دوستو روزے کی حالت میں آپ نے ٹوتھ برش استعمال نہیں کرنا آپ نہیں کر سکتے چونکہ اس کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو چیزیں جھاگ پیدا کرتی ہیں وہ آپ کی یاداشت کو کمزور کرتی ہیں اور یہ خصوصا جو پیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو کیمیکل ڈالے جاتی ہیں جو گریڈینٹ اس کے اندر ہوتے ہیں جو چیزیں اس کے کامبینیشن میں ہوتی ہیں وہ آپ کے دوست بیکٹیریا جو آپ کے موں کے اندر آپ کے لواب کے اندر آپ کے تھو کے اندر ہوتے ہیں ان کو ڈیڈ کر دیتی ہیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا نظام حضم جو ہوتا ہے دائیجیسٹف سسٹم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے چونکہ ہمارے حاضمے کا نظام جو ہے وہ موں سے ہی شروع ہوتا ہے جو بندہ اچھی طرح کھانا چبا کر کھاتا ہے یعنی تھوک اس لکمے کے اندر اچھی طرح نوالے کے اندر اچھی طرح مکس ہو جاتا ہے تو اس کا حاضمہ بہترین رہتا ہے نہ اس کو قبض رہتی ہے نہ اس کو گیز رہتی ہے نہ کوئی اور مسئلہ بنتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ ٹوٹھ برش آپ نے روزے کی حالت میں تو آپ بلکل کاری نہیں سکتے آپ نے عام زندگی میں ٹوٹھ برش کو خیر بات کہہ دینا ہے آپ مسواق کر سکتے ہیں مسواق سنت بھی ہے آپ کی نظر کو بھی بڑھاتی ہے آپ کی یاداشت کو بھی بڑھاتی ہے آپ کے جو موں کے اندر آپ کے لواب کے اندر آپ کے تھوک کے اندر جو دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کی حفاظت بھی کرتی ہے آپ کے موں سے جو سمیل آتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور آپ روزے کی حالت میں بھی کر سکتی ہیں دوپہر کو بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت اثر کے وقت شام کے وقت جب افتاری کا وقت اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کو منع نہیں ہے لیکن ایک خیال رکھنا ہے کہ کچھ لوگوں کے دانتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے مسواق جو ہے ایک تو اس کا روخہ آپ نے ایسے رکھنا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر یہ سلمہ طریقہ بھی ہے اور یہ بہترین طریقہ بھی یہی ہے کسی نے توتھ برش بھی اگر کرنا ہے تو اس نے بھی یہی طریقہ اپنانا ہے لیکن روزے کی حالت میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے دبا کر جو ہے وہ مسواق نہیں کرنی آئیسہ آئیسہ نرم نرم آپ نے پھیرنی ہے تاکہ آپ کے گمز سے بلیڈنگ نہ ہونا شروع ہو جائے آپ کے مسئولوں سے خون نہ آنا شروع ہو جائے جس سے آپ کے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر اندر جائے گا تو آپ کے تھوک پر آپ کے سٹامک پر ساری چیزوں پر وہ اثر انداز ہوگا وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں ان چیزوں کو آپ نے خیار رکھنا ہے ٹوٹھ برش آپ نے قطن نہیں کرنا اس کو خیر بات کر دیں ہاں ٹوٹھ برش کے جگہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیلے کا پیسٹ لے لینا ہے دو انچ ٹکڑا کیلے کا پیسٹ آپ نے لے لینا ہے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے وہ آپ نے برش کے ساتھ لگا کر آپ نے دانتوں کے اوپر پھیننا شروع کر دینا ہے آپ کے دانت چمکدار شائننگ والے سفید ان کے اوپر جو ییلونیس ہوتی ہے پلاہٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور دانتوں کی مسوڑوں کی گمز کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ آپ نے ضرور کیا کرنا ہے ٹوٹھ برش کی جگہ آپ نے کیلے کے پیسٹ کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ مسواق کرنا شروع کر دیں مسواق کوئی بھی ہو سکتی ہے تومے کی جڑکی ہو سکتی ہے بند کی جڑکی ہو سکتی ہے آکھ جو ہوتا ہے مدار اس کی جڑکی ہو سکتی ہے یہ سکچین کی ہو سکتی ہے کیکر کی ہو سکتی ہے شیشم کی ہو سکتی ہے نیم کی ہو سکتی ہے یہ ساری کی ساری مسواق جو ہیں آپ کے لیے انٹی سپٹک کا کام دیں گی آپ کے لیے بہترین ہے آپ کے موں کے اندر کوئی نقصان بکٹیڈیا پیدا نہیں ہونے دیتی اور آپ کے موں کے اندر جو تھوک پیدا کرنے میں گلینڈز ہیں ان کو بھی ایکٹیو رکھتی ہیں ان کو بھی صحت مند رکھتی ہیں دوستو میری ویڈیو پسندہ ہے اس کو لائک کریں دوستو رشتر میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں stay connected stay happy stay healthy اللہ حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ